میرے نبی کی ہر عدا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا قیامہ تک کے انسانوں کے لئے محفوظ فرما دیا تاکہ آج کا دور ہو یا اس سے آگے کا دور ہو میرے نبی کیسے تھے کتاب سامنے دیکھا اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہوگے جن کی زندگیوں میں جھلک ہوگی میرے نبی کی مستورات کی بیگمات کی جھلک ہوگی ان کی عورتوں میں میرے نبی کی زندگی کی جھلک ہوگی اپنی زندگیوں میں اس لئے میرے نبی کی اللہ نے ایک ایک شئے کو محفوظ فرمایا کتنی چھوٹی بات ہے میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آگ کیا کیفیت ہوتی جب خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی جب ناراض ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی اس کا تعلق جنت دوزر سے نہیں ہے اگر مجھے نہیں پتا تو مجھے فرائض پتا ہونے چاہیے اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتا ہونا چاہیے تو میرے لئے جنت کا راستہ ہے لیکن میرے نبی سے میرے رب نے پیار کیا حبیب بنایا ان کی ہر ادا محفوظ کر میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے مجھے در خوش ہوتے تھے میں آپ کو یہ حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتنی چھوٹی چیزیں جب محفوظ ہیں تو صیرت کیسے محفوظ نہیں ہوگی پتہ نہیں رب کیوں گھر ایک عمد راضی یہ واحیات جملہ ہمارے معاول میں چلتا ہے میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی میرے نبی کی زندگی پہ راضی میرے نبی کی اداوں پہ راضی میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے میرے نبی کی نرازگی پر نراز ہے میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے میرے نبی غمگین ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے تھے یہ ٹپیکل علامت تھی کہ آپ غمگین بڑھے یہ ہاتھ یہاں اور داڑی کبھی پکڑ لیتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ غمگین بڑھے جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح تو اس ہاتھ تو کرتے نہیں تھے پی جاتے تھے جب پیتے تھے تو ریکشن باڈی جو کا جو ہوتا تھا یہاں ایک وین تھی جو اسے 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 اپر آتی تھے یہاں بال نہیں تھے یہاں وین تھی یوں کو بھر آتی تھے پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے ایسے 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 تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ نماز بیٹھے کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے ذات کے لیے نہیں ہوں زندگی پھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوں زندگی پھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں ہوں زندگی پھر لا یغدبل نفسی ومن تصر لہا آپ کی صیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی سے کسی کو سزا نہیں ہوئے آپ حضرت انس سے ناراض ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں آپ کی جب نظر پڑتی تو اب یوں ہو جاتی ہے بس اب تو بیزت کر کے کیا کر دے اب وہ حریرہ پہ آپ ناراض ہیں وہ ان کو نظر پڑی جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلی روشن تھی اس میں سے اچھا لائٹیں نکلنے لگ جاتی تھے جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتی تھے اور براقہ فنایا یہ دانت اتنا روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھے کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں تو آخری داڑیں بھی نظر آتی تھے آخری داڑیں بھی نظر آتی تھے جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے انگلی نہیں کرتے تھے ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے مجلس کتنے ہی لمبی ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے چاہے آدھے گھنٹے کیوں اور چاہے دو گھنٹے کیوں گھنٹے کیوں اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے ہر کہتا تھا پھر میں نے ہی بکھی جانتے تھے بس میں نے ہی پروٹوپول میں یہ نبی کی طاقت تھی ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی آپ کو دعائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشیر فرمائے آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے اس کو اتنا پروٹوپول دیتے تھے سینے سے سینہ ملاتے تھے یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا ادھر سے گھنے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے تو مستاشا نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آئے تو میں پربان جاؤں کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی نہیں ڈالی میں سو آدمیوں سے مل کر ایک سو ایک سے ویسا نہیں مل پایا تو وہ ہی کہے گا بڑا متکبر ہے صرف وزیرہ نے ملتا ہے تو پھر مجھے یہ حدیث زیادہ تھی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گزرے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے میں اندر آگئے اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھیا آپ کو عجوہ خجور پسند اور برنی پسند اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی اب دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھی آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے عجوہ سکیہ برکہ سمزم ورسہ اطلال اطراف خیصہ کمراء میرے حبیب کی نو بکریوں تھی میں نے آپ کو ان کے نام بتایا دسوہ اس میں بکرہ تھا یمن اس کا نام تھا یمن اور آپ کی بکری کا مراہ آپ کی زندگی میں مر گئی یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شئے ہم تک پہنے دو گدھے و فیر یافور دو خچر دلد الفضہ چار اونٹنی عزبا جدعا شہبا قسوہ جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قسوہ پہ سوار تھے جب آپ نو تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قسوہ پہ سوار تھے جب آپ دس تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قسوہ پہ سوار تھے جب آپ توافع زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے جب آپ نے گیارہ تاریخ کا خطبہ دی آپ عزبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے اتنی تفصیل ہیں یہ ابو بکرہ خلوتیں دفیر یہ جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہوگی اللہ نے پکڑ کے بانتا اور اسے ایسا محفوظ کر دیا کہ قامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا دو اونٹ تھے عسکر اور سعلق اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کی آپ کے گھوڑے کا نام تھا اس میں گلاب نمائی نظر آ رہا ہے گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حسیت دی ہے آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمائی نظر آتا تھا ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں شہد کی مکھی کے جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں وہ ایسے نمائی نظر آتی وہ گھوڑا نمائی نظر آتا ایک گھوڑے کا نام تھا سکب سکب کہتے ہیں بہنے کو تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو کل ان فی فلکی یسبحون اڑنے کا وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا سکب سبحہ لزاز تراز لحیف سجل یعصوب یعبوب ورد آلی شان گھوڑوں پہ سوار اونٹوں پہ سوار اونٹنیوں پہ سوار خچر پہ سوار گدھے پہ سوار سوزوکی سے لے کر اور برسرڈیس تک سب کے لیے راستہ نکال تھا اچھے کپڑے پہنے ترمینے کپڑے پہنے پیوان دل کے کپڑے پہنے ایک کون آج کل کو تین ایک لاکھ کارتا ہے ساتھ میں اُبادہ آئے یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے جوڑا رشمی نہیں تھا پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی کی مطیب وضحات نے ملی آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے کہا جی ستائیس امون دے کے خریبہ ایک آسی لاکھ کا جوڑا آپ کہتے ہیں دفعہ جاؤں اتنا زیادہ اصراف اتنی زیادی فضول خرچ ایک نہیں آپ کو بدلت ہاں میری امت میں بادشاہ بھی آئیں ان کو میرے گنجائش یہ سنت نہیں ہے یہ گنجائش آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا پھر اتار کے آگے دیتی ساتھ میں اُبادہ آئے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے اگلے دن دیکھ گھڑ چڑھے یوں وہ یہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے سو اونٹ زبا کر کے صرف مغز نکال کے پکایا باقی تقسیم کر دی ہے تو آپ کہتے ہیں تو انہیں بڑی فضول خرج کی تو انہیں دمہ زیادہ اصراف کی ہے تو آپ خوش ہوئے آو بھائی ساتھ کے زیافت کھو سو اونٹوں کا صرف مغز پکا کے زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہا ہے میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہے آپ لینے والے بنو آپ بڑھنے والے بنو زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے وہ جو آیت پڑی تھی جاویس صاحب میں لگت کانا لکم فی رسول اللہ اصوات حسن